السلام علیکم ویڈیو بیک بیک بیٹی چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اپنا شاپنگ ہال جو میں نے ڈیفرنٹ جگہوں سے لیا ہے ایک تو زلبری سے دو ڈریسز لیا ہے اور باقی ڈریسز میں نے لوکل مارکٹ سے لیا ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے زلبری سے جو میں نے کیا لیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو فرسٹ آف آل جو میں پہلا ڈریس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ جو پنگ کلر کا ڈریس ہے یہ لانڈ ڈریس ہے اور اس کے ساتھ مجھے ملا ہے 2.5 میٹر ڈیجیٹل پرنٹڈ لانڈ شرٹ 2.5 میٹر ڈیجیٹل پرنٹڈ لانڈ دپٹہ اور 2.5 میٹر ڈائیٹ کیمریک کا ٹراؤزر ہے اس کی پرائز جو ہے وہ 2690 ہے اور زلبری میں آپ کو عمومن سیل نہیں ملتی بلکہ ان کے پرائزز ہمیشہ موڈریٹ اور بہت ہی ریزنیبل ہوتے ہیں یہ کہنا ہے ان کا کہ ان کے پرائزز ہی اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ ان کو سیل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کسی حد تک ان کی بات ماکل بھی معلوم ہوتی ہے کچھ ایسا ہی ہے سو یہ میں آپ کے ساتھ اس کی موڈل پکچر شیئر کر رہی ہوں آج کل آپ کو پتا ہے کہ پرنٹڈ ڈریسز بہت ان ہیں خاص طور سے فلورل پرنٹس بہت ان ہیں اور سپیشلی اگر شرٹ اور ٹراؤزر سیم پرنٹڈ فیبرک کا ہو اور دوپٹہ کسی اور ڈیزائن کا ہو مطلب ملتا جلتا ہی ہو تو وہ ساتھ آج کل آپ کو ان دیکھنے کو ملتا ہے مارکٹس میں بھی اگر آپ چاہیں تو ہر طرف ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے بات کر لیتے ہیں اسٹریس کے فیبرک کی فیبرک بہت ہی اچھا ہے اور بلکل بھاریک والی لون نہیں ہے کافی اچھا اور گف کپڑا ہے یعنی کہ چلنے والا کپڑا لگتا ہے اور گریب بھی اچھی ہے اور کپڑے کا گریس بھی بہت اچھا ہے یعنی آپ ہاتھ میں اگر کپڑے کو لیتے ہیں تو ایسا نہیں لگتا کہ بلکل ہی کوئی بیکار کپڑا آپ نے لیا ہو اچھا گریس فلڈریس ہے فیبرک بھی بہت اچھا ہے اور پرنٹ اور کلر مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا اسی لئے میں نے اس کو بائے کیا زلبری پہ کافی زیادہ چوائس تھیں میں نے پرنٹ میں بھی بہت سے ڈریسز دیکھنے چاہے مگر پرابلم یہ تھی کہ جو ڈریسز ان کے پرنٹ میں ہوتے ہیں وہ آپ کو انسٹیچ نہیں ملتے اور جو انسٹیچ ملتے ہیں وہ آپ کو پرنٹ میں نہیں ملتے اور پرنٹ میں آپ کو پتا ہے کہ پرابلم آ جاتی ہے سائزز کی بعض دفعہ آپ کو وہ سائز اویلیبل ہی نہیں ہوتا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس لئے میں نے سوچا کہ انسٹیچ تک ہی رہتے ہیں اور انسٹیچ ڈریس لے کے ہی دیکھتے ہیں کہ اس کے آفٹر واش کس طرح کا ڈریس رہتا ہے کیونکہ میں نے زلبری سے فرس ٹائم شاپنگ کی ہے سو ایم ناٹ شور آباوڈ دا فابرک کے واش کے بات کیسا ہوگا بات ابھی میں آپ کے ساتھ شاپنگ ہال شیئر کر رہی ہوں جب پھر میں اس کو پہن کے واش کر کے جو میرے ایکسپیرینس ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی دوپٹہ بھی بہت اچھا ہے لون فابرک میں ہے اور دوپٹے کا فابرک جو لون کا ہے وہ قدرے دوپٹے والا ہی ہے یعنی تھوڑا پتلا ہے شرٹ کی طرح موٹا لون کا کپڑا نہیں ہے بلکہ دوپٹے کا کپڑا ہے تو لون ہی فابرک بٹ کپڑا اس کا تھوڑا ہلکا ہے یعنی آپ آرام سے اس کو کیری کر سکتے ہیں نیکس ریس دیکھتے ہیں جو میں نے لیا ہے وہاں سے زلپری سے اور یہ ٹو پیس ہے یعنی کے شرٹ اور اس کا دوپٹہ ہے یہ بھی لون فابرک میں ہے اور مجھے ملا ہے جناب 2.5 میٹر ڈیجیٹل پرنٹڈ لون شرٹ اور 2.5 میٹر ڈیجیٹل پرنٹڈ شیفون دوپٹہ اب بات کرتے ہیں اس کے فابرک کی تو اس کا جو شرٹ کا فابرک ہے وہ پہلے والے ڈریس سے بھی زیادہ گف ہے اور کافی ہیوی کپڑا ہے موٹا سردیوں کا تو نہیں ہے لون جو ہم بیسکلی سمجھتے ہیں عام طور پر جو لون کے ڈریسز ہوتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ کافی موٹا ہے کیمرک کی طرح سمجھ لیجیے بات ان کا کہنا ہے کہ یہ لون فابرک ہے بہرحال پرنٹ مجھے بہت پیارا لگا بلیک تو ویسے ہی مجھے بہت پسند ہے اور اس کے ساتھ یہ جو پرنٹ ہے کافی وائبرنٹ ہے اور بہت ہی فریش فیلنگ دے رہا تھا سو میں نے اس لئے یہ ڈریس فورا لے لیا کیونکہ یہ بہت پیارا لگ رہا تھا اس کے لمبائی میں نہیں بلکہ چوڑائی میں ہیں شرٹ کے دونوں فرانٹ اینڈ باک اور سلیپ سپیسی طرح سے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے دوپٹے کی انہوں نے لکھا تو ہے کہ یہ شیفون دوپٹہ ہے بٹ یہ مکس دوپٹہ ہے شیفون پیور شیفون میں نہیں ہے تھوڑا مکس ٹائپ کا دوپٹہ کا فابرک ہے جو کہ مجھے اتنا زیادہ اچھا نہیں لگا جو عام شیفون کے دوپٹے ہوتے ہیں وہ تھوڑے کیری کرنا آسان ہوتے ہیں لیکن یہ تھوڑا سلپری ٹائپ کا ہے اس کا سر پہ ٹکنا تھوڑا مشکل لگ رہا ہے مجھے مجھے ڈریس بہت پیارا لگا تھا تو میں نے لے لیا لیکن دوپٹے پہ میں نے گھر پہ آکے زیادہ غور کیا تو مجھے نازم ہوا کہ دوپٹہ تھوڑا سگڑ بڑ ہو گیا ہے شیفون والی لکٹ نہیں ہے اس میں خالی نام کا شیفون ہے مگر یہ بلینڈڈ ٹائپ کا دوپٹہ ہے نیکسٹ آرٹیکل دیکھتے ہیں جناب یہ دونوں جو ڈریسے ہیں یہ میں نے لوکل مارکٹ سے پرچیس کیا ہے اور جو فرسٹ آرٹیکل آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 پیس ڈریس ہے اور اس کے پرائس ہیں 2,500 اس کا شرٹ اور ٹراؤزر سیم فابرک کا ہے اور اس کا دوپٹہ جو ہے وہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ڈائمنڈ دوپٹہ کہتے ہیں یعنی اس کے بیچ میں جو دھاریاں آرہی ہوتی ہیں گولڈن سلور سی وہ دوپٹہ ہے اس کا فابرک بہت ہی اچھا ہے بہت ہی نرم جو ہم لون کو سمجھتے ہیں ویسی لون ہے یہ اور بہت ہی اچھی اور پیاری لون ہے ساتھ میں اس کا پرنٹ مجھے بہت پیارا لگا تھا جس کی وجہ سے میں نے اس کو فورا لے لیا یہ اس کا دوپٹہ ہے اس کے اوپر بھی بہت خوبصورت سا پرنٹ ہے اور اس اڈریس کو یہ دوپٹہ کافی کامپلیونٹ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا لکھ ایسا ہے اس کے بیچ میں یہ گولڈن اور سلور سی دھاریاں آرہی ہیں اور وہ کافی اچھا ہلکا سا فارمل سا ایک لکھ دے رہی ہیں پرنٹ یہ بہت پیارا ہے ماریا بی کی کالیکشن میں بھی اس کلر کامپلیونٹ کا اڈریس آیا تھا اور باقی بھی کافی برینڈز کے ایسے اڈریسز آیا ہیں یہ نیکس ڈریس جو آپ کے سامنے ہے یہ بن سعید کا اڈریس ہے اور اس کا بھی شرٹ اور ٹراؤزر سیم ہے اور اس کا بھی دوپٹہ لیکن لون کا ہے یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے شرٹ اور ٹراؤزر کے جو فیبرک رکھیں وہ تقریباً سیم ہے یعنی سیم شرٹ کے ہی ہیں چاہے آپ شرٹ بنا لیں یا ٹراؤزر بنا لیں بکوز یہ جو بورڈر چل رہا ہے یہ دونوں فیبرک میں سیم ہے لیکن انہوں نے کٹ کر کے ڈیفرنٹ دیا ہے کہ یہ شرٹ کا فیبرک ہے اور دوسرا ٹراؤزر کا فیبرک ہے بٹ آل موزٹ دیار سیم سو اگر آپ چاہے تو دو شرٹ بھی بنا سکتے ہیں اور چاہے تو آپ شرٹ اور ٹراؤزر بھی بنا سکتے ہیں اس ڈریس کا کلر بھی مجھے بہت اچھا لگا اور کبھی کبھی ایک جیسے ڈریسز آپ کی وارڈروب میں ہوں تو آپ بور ہو جاتے ہیں سو کبھی کبھی ایکسپیرمنٹس بھی کرنا چاہیے اس ڈریس کے پرائس بتانا میں بھول گئی تھی اس کے پرائس ہیں ٹوئنٹی سیون ہنڈڈ اینڈ فیفٹی اور یہ بھی کافی مناسب اور ریزنیبل پرائس میں مجھے تری پیس ڈریس مل گیا یہ اس کا دو پٹہ ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس کے اوپر ہوریزنٹل لائنز ہیں جو کہ پرینٹ کو کافی کامپلیمنٹ کر رہی ہیں اور تھوڑا بریک بھی کر رہی ہیں فلورل سے جو میکرکل لائنز کا جو پیٹرن ہے وہ کافی اچھا لگ رہا ہے I hope کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی آپ کو میری شاپنگ بہت اچھی لگی ہوگی میں ملتی ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ اپ ڈیٹ کے ساتھ جب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ